اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان انہیت رحم والا ہے دوستو آپ کا میرے چینل اینٹین ایٹ فروگ ادب میں خوش آمدید ہے خیر مقدم ہے موسٹ ویلکم ہے آج میں آپ کی حدمت میں اینٹین ایٹ جاریف اردو پیپر ٹو یونٹ فائب اردو داستان کا آغاز و ارتکہ کے متعلق بیس سوالات لے کر حاضر ہوں پارٹ سکس تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس سے پہلے میں نے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری پارٹ فور پارٹ فائب بنا دیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو لنک دسکرپسن باکس میں دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پلے لیسٹ میں جا کر کے یونٹ وائز یعنی یونٹ وان یونٹ ٹو یونٹ ٹھری یونٹ فور یونٹ فائب میرے چینل کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اردو سے مطالق یعنی جو کوسن ابھی آ رہے ہیں موجودہ جس جس حساب سے کوسن جس مایار کے آ رہے ہیں ویسے ہی کوسن میں نے تیار کر کے اس میں ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے بلا تاخیر شروعات کرتے ہیں سوال نمبر ایک سے پہلا سوال ہے تلس میں اجرام و اجرسام تعلق کس داستان سے ہے چار اپسن آپ کے اس کے ہی پر ہیں پانچ سیکنگ کا وقت دیا جا رہا ہے اب جواب دینی کی کوسس کیجئے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطری بوستان خیال یہ میر محمد تاکی خیال کی فارسی داستان ہے جس میں تلس میں اجرام و اجرسام کا تعلق ہے سوال نمبر ٹو ہے رجب علی بیق شروع کا مدفن کہاں ہے چار اپسن آپ کے سیکنگ پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر ایک بنا رس سوال نمبر تری ہے زل کی کس داستان میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دیکھایا گیا ہے چار اپسن آپ کے سیکنگ پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن نمبر ٹو فسانے اجائب میں بندر کو تقریر کرتے ہوئے دیکھایا گیا ہے سوال نمبر فور ہے فسانے اجائب کس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے چار اپسن آپ کے سیکنگ پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے بندر میں بڑیہ کی جھوپری تھی تھلیا اور بدھنا پانی سے بھرا ہوا تھا تھلیا اور بدھنا پانی سے بھرا ہوا تھا اور پیر زن چرخہ کاٹتی تھی کتہ کھوزے کے نزدیک گیا چاہا کے لوٹے کو اٹھاوے عورت نے ڈانٹا لوٹا اس کے موز سے چھوٹا گھرے پر گرا مرکہ پھوٹا باقی باسن لڑ گئے پانی بہن گے چلا یہ عبارت کس داستان کی ہے چار اپسن آپ کے سیکنگ پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن باگو باہر سو نمبر ایٹ اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے والوں میں غریب مسافر ہوں اگر اپنے پاس بلاو اور رہنے کو جگہ دو تو بری بات ہے یہ عبارت باگو باہر کے کس درویش کی کہانی سے ماخوز ہے چار اپسن آپ کے سیکنگ پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے سیر چوتھے درویش کی سوال نمبر نائن ہے میر امن کو اردو نشر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقیمیر کو شائری میں حاصل ہے یہ کس کا کال ہے چار آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے سر سید احمد خان سوال نمبر ٹین ہے باغ و بہر میں زرد بیل بیل پر سوال ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی بتائی گئی ہے چار آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے آپ سن مرت ہوں پندرہ تا سولہ سوال نمبر 11 میں نے گپتگو سن کر دونوں یعجوز ماجوز سے کہا کہ واسطے خدا کے مجھ پر رحم کرو ابھی مجھ میں ایک رمک جان باقی ہے جب مر جاؤں گا جو تمہاری جی چاہے گا سو کیجئو باغ باہر میں یہ جملے کس اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطلی تیسرے درویش کے سوال نمبر 12 ہے فسان اجائب میں شامیان کے تلے مسند جواہر نگار پر کس کو بیٹھا یا جاتا ہے چار اپسن آپ کے اس کی پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطل جان عالم کو سوال نمبر 13 ہے میرز رجب علی بیق شرور کی کس کتاب پر غالب نے پیش لفظ لکھا تھا چار اپسن آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطلی انش شرور سوال نمبر 14 ہے باغو باہر میں کتنے افراد کا قصہ بنیادی طور پر بیان ہوا ہے چار اپسن آپ کے اس کی انش پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن سکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطلی ڈاکٹر جان گل کریش جس جس میں پہلی کتاب ہے ان کی باغو باہر اور دوسری کتاب ہے گنز خوبی باغو باہر جو قصہ چار ترویز کا آزاد ترجمہ ہے اسی طرح گنز خوبی جو ہے اخلاق اخلاق محشنہ کا ترجمہ ہے انوار سہلی کا ترجمہ ہے سوال نماز سبین تین ہے معاقف حکم حضور کے میں نے بھی اسی مہاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی بات کرتا ہے یہ کس کا کال ہے چار آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب ہے اپسن مطری میر امن سوال نماز ایٹین ہے مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا گریبہ گیر میرے لہو کو تو دامن سے دھو ہوا سو ہوا باغو باہر میں یہ شیر آیا ہے کس کا ہے چار آپ کے سکین پر ہیں اس کا صحیح جواب اپسن مطری سو دہ سوال نماز خائنسہ داستان گو ہونے کے باوجود وہ ایک مشہور معروف شاعر بھی تھے جو دبستان لکھنو سے ان کا تعلق تھا سوال نماز ٹوئنٹی ہے یعنی اس اس کا آخری کوسن یہ کس نے کہا ہے کہ میر امن نے ناویل کے لیے موضوع جبان کی بنیاد ڈالی چارہ افصن سکین پر ہے اس کا صحیح جواب ہے احسن فارو کی دوستو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی لگی تو چائنو کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آج کیلئے جا دیجئے اپنے دوست آفیق ساری موسیقی موسیقی